بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجند نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری دمشق میں ہونے والے ایک بس کے بم تھماکے میں اٹھارہ فوجی جانبہ حق ہو گئے ہیں بم بس کے اندر فٹ کیا گیا تھا اور شامی فوج نے اسے دہشتگردی کی کاروائی قرار دیا ہے ذرائع ابلاغ نے شامی میڈیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ شام کے صوبے دمشق میں ایک بس کے اندر نصب کیے گئے بم تھماکے میں اٹھارہ فوجی جانبہ حق ہو گئے ہیں جبکہ ستائیس سے زیادہ افراد زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں ابھی تک کسی گروہ نے اس بم تھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور شامی حکام نے اس واقعے پر اپنا رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا ہے اینی شاہدین کے مطابق دمشق السبورہ روڈ پر فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس بم تھماکے کا نشانہ بن گئی جس سے بس میں سوار شامی فوجی جانبہ حق اور متعدد رہگیر زخمی بھی ہو گئے ہیں شامی حکومت نے بارہا دہشتگرد گروہوں اور امریکی موجودگی کو ملکی وسائل کی لوٹ مار اور دہشتگردی کی اصل وجہ بتایا ہے پچھلے دو سالوں میں شام کے شمالی علاقے میں کئی بم تھماکے ہوئے ہیں اور کئی دہشتگرد اپنے خاندانوں کے ساتھ ان علاقوں میں مقام لوگوں کو نکال کر عباد ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرغفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات